اسلام علیکم فرینڈز کیسے آپ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں تمام فرینڈز کو سافٹ ہارٹ ٹی وی کی جانب سے ویلکم فرینڈز آج آپ کو یہ لائیو مناظر دکھا رہے ہیں وہ جو سم نے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ آزاد کشمیر اور پاکستان کو یہ جو پول ہے یہ ملاتا ہے اور اس کی جو رائٹ سائیڈ ہے رائٹ سائیڈ کی اوپر آزاد کشمیر سٹارٹ ہو جاتا ہے اور یہ لیپٹ سائیڈ جنسی ہے یہ در سے پاکستان کا ایریا سٹارٹ ہو جاتا ہے اس وقت ہمیں ایسی جگہ پر کھڑے ہیں جہاں سے ہمیں یہ پول اور جو سپلوے کے گیٹ ہیں جہاں سے یہ پانی کا اخراج ہو رہا ہے وہاں سے یہ جو جگہ ہے یہ تقریباً ڈیٹ سے دو کلومیٹر کا فاصلہ ہے جہاں سے یہ پانی نکر ہے اور یہ پانی آپ کو چلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کس طریقے سے پانی کی روانگی جاری ہے اور یہ جو جگہ ہے جس جگہ پر میں کھڑا ہوں یہ منگلہ ہیڈ ہے اس کو ہیڈ بولتے ہیں منگلہ ہیڈ اور پانی کی روانگی آپ کو نظر آ رہی ہوگی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اور میں آپ کو تھوڑا سا مزید آپ کو بہتر طریقے سے ایک دکھا دیتا ہوں یہ آپ پانی دیکھ رہے ہیں سام میں آپ کو منگلہ کلہ نظر آ رہا ہوگا منگلہ کلہ کو میں زیادہ مزید تھوڑا زون کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ منگلہ کلہ ہے اور وہ جو سام میں جہاں پر آپ کو وائٹ وائٹ نظر آ رہا ہے یہ جو وائٹ ہے یہ منگلہ ڈین کے جو روڈ ہے بلکل منگلہ ڈین کے اوپر جو روڈ ہے یہ وہ روڈ ہے ان پتھروں پتھروں کے اوپر جو بیک سائیڈ کے اوپر جو جگہ ہے وہ وہاں پر ایک روڈ ہے جس جو کہ منگلہ ڈین کے ساتھ ساتھ چاہ رہی ہے اور یہ جو پانی کے مناظر ایک دفعہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں سام میں جو آبادی ہے یہ جو گھر ہیں سام میں اس پل کی بلکل بیک سائیڈ کے اوپر جو گھر ہیں وہ جو گھر ہیں یہ منگلہ بروٹی ہے یہ ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں تو پورا ویو دکھا رہا ہوں پانی کا یہ دیکھیں پانی کی شور اور پانی کی روانگی دیکھیں پانی کتنی سپیٹ سے چار رہا ہے یہ رات کو پانی مزید کھولا گیا ہے سپیلوے کے پہلے تین گیٹ کھولے ہوئے تھے اور رات کو سات گیٹ کھولے گئے ہیں جس میں جن کو مکمل نہیں کھولا گیا اور تقریباً 30 سے 40% ان کو کھولا گیا ہے سات گیٹ ہیں جو اور اس لیے پانی کی سپیٹ پہلے سے زیادہ ہوگی ہوئی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں کے مقامی لوگ جو ان سے ہیں ان لوگوں کا تو خطرہ سے اتنا خطرہ نہیں ہے لیکن سب سے زیادہ خطرہ جیلم کے لوگوں کو ہے جیلم کے اردگرد جتنے بھی دہات ہیں گاؤں ہیں جو اس دریا کے کنارے کنارے کے اوپر ہیں ان لوگوں کے لیے زیادہ خطرہ ہے کہ کیونکہ پانی کی سپیٹ زیادہ ہو رہی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ بارشوں کا آگے مزید بتایا گیا ہے کہ آج رات سے ہو سکتا ہے یا آج شام سے بارشیں سٹارٹ ہو جائیں جو منگل تک جاری رہیں گی اس وجہ سے بھی پھر مجبوراً وابڑا والوں کو پانی چھوڑنا پڑے گا تو پانی بہت اپنے ان کی کوشش تو یہ یہ ہے کہ اس طریقے سے چھوڑا جائے پانی کو اس طریقے سے نکالا جائے کہ مقامی لوگوں کے اوپر اس چیز کے اثرات نہ ہو باقی لوگ بھی اس میں ان لوگوں کے لیے بچت ہو جائے اب دیکھتے ہیں مزید اور یہاں پہ مقامی لوگ بھی بہت سے آئے ہوئے ہیں جو کہ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں آگے یہ حالات دیکھ رہے ہیں کہ آگے مزید فلارڈ آنے کا کیا خطرہ ہے کیا نہیں ہے لیکن جی علم کے ایریے میں نشلے درجے کا سلاب آنے کا خطرہ ہے اس لیے وہاں کے لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ پلیز احتیاط کریں اور جو بلکل مزدیک مزدیک کناروں کے اوپر رہ رہے ہیں وہ تھوڑا سا وہاں سے علاق ہو جائیں تھوڑا دور ہو جائیں ان دنوں وہ ایریہ خالی کر دیں یہ مقامی لوگ ہیں یہاں کے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لوگ اپنے اپنے ایام پہ اپنے اپنے حالات اور ایک جائزہ لینے آئے ہیں اپنے طور کے اوپر ہر کوئی اپنے اپنا مشاہدہ کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ یہ مزید گیو میں آپ کا دکھا رہا ہوں یہ بیک سائیڈ کی اوپر وابدہ رہست ہوسٹ ہے ٹھیک ہے جی پانی کی ایک دفعہ دوبارہ میں آپ کو سامنے ویڈیو بتا دیتا ہوں پانی کی روانگی کیسے چاہ رہی ہے ٹھیک ہے جی پانی ہے یہاں سے تقریباً سپیلوے کے گیٹ ڈیٹھ کلومیٹر کے فاصلے تاک ہیں ڈیٹھ سے دو کلومیٹر کے فاصلے تاک ہیں اور وہاں سے پانی جس سپیڈ سے آ رہا ہے وہ پانی کی سپیڈ اسی سلسل سے ادھر سے بھی گزر رہا ہے یا آپ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملیں گے اپنا خیار رکھیے گا خدا حافظ